اور کیا گجرات کے جیسا کچھ کرنے والی ہے یوپی کے اندر کیا اسی طریقے سے چناف جیتا جائے گا چیس ورسوں سے کچھ وہاں ستر ورسوں سے رہ رہے ہیں مسلمانوں سے ابھی تک خطرہ نہیں ہوا یہ اچانک چناف کے پہلے آتے ہی یہ کیسا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یوگی جی کو مجھ پر اینے سے لگانے کی بات کریں ڈی ایم صرف یہ پوچھنے پر صرف یہ پوچھنے پر کہ بھائی آپ مسلمانوں کو وہاں سے کیوں ہٹا رہے ہیں گیارہ مسلمانوں پہ کل کوئی حملہ ہو سکتا ہے وہاں کیا کہنا چاہ رہی ہے یوگی سرکار جو چھبی ہے یوگی جی کی وہ ہندو ہردہ سمرات کی ہے مطلب کٹر ہندو وادی نے تا موڈی سے بھی کٹر تو اس کٹر تاکہ پرچے کیا ہو کیونکہ لگاتار مزید ٹوٹنا لگاتار موب لنچنگیں ہونا یوپی کے اندر پھر یہ گھٹنائے سامنے آنا یہ سب چناف سے پہلے کیوں کب تک دیش کے اندر 20 پرتیشت مسلمانوں سے ڈڑا کر 80 پرتیشت ہندووں کے ووٹ لیتے رہو گئے یہ ڈر کی راجنیتی سے اچھا ہے وکاس کی راجنیتی کرو کوئی بیڈ مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے کوئی اکسیجن مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے کوئی کچھ مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے راج گروہ ہو گیا آئے یا لولی پوپ ہو گئی یو پی چناف کی تیاری اگر نفرت کی بساط پر رکھی جا رہی ہے تو اس کو نکار دیجئے اگر یہ نفرت کی بساط پر راجنیتی ہو رہی ہے تو اس سے نکار دیجئے نہیں تو آنے والی نسلیں خطرے میں پڑ جائیں گی فصلے تو ہو جال چکی ہیں کسان آندولن میں یہ نسلیں خطرے میں پڑ جائیں اور جو گیارہ مسلمان پریباروں کو ہٹا رہے ہو یہ بتا دو اس سے پہلے ان سے ڈر نہیں تھا یو پی میں یوگی جی کا پلان کلین مسلمان کیا یہی پلان ہے دیکھئے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ گورکپور مندر کے پاس رہ رہے گیارہ پریباروں کو ہٹایا جائے گا اور اس ہٹانے میں کیا بھومکہ ہے یوگی جی کی کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوگی جی کے راج میں مسلمانوں پر جو اتیچار چل رہے ہیں وہ لگاتار جاری ہیں اور ابھی بھی مسلمانوں کو ہی وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ ایسا مسلمانوں کا کہنا ہے اور جب ایک پترکار نے یہ آواج لگائی کہ بھائیہ صرف مسلمانوں کو وہاں سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے تو اس پر کہا گیا کہ یہ سرکچہ کے درشتی کور سے ہٹایا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سو پچیس ورسوں سے کچھ وہاں ستر ورسوں سے رہ رہا ہے مسلمانوں سے ابھی تک خطرہ نہیں ہوا یہ اچانک چناف کے پہلے آتے ہی یہ کیسا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یوگی جی کو یہ سمجھنے والی بات ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیا چل رہا ہے یوپی کے اندر کیا یوپی جل رہا ہے کیا یوپی کے اندر نفرت کی راجنیتی پیر پسارنے والی ہے انہی سب باتوں کو سمجھنے کے لیے پوری بات کو جانکاری لینے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہوگا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے میں اپنی خبر پر آگے بڑھتا ہوں گورکپور مندر گورکپور میں جو یوگی جی کا جنم ستھلی جو ان کا کارکال جہاں پر ان کا چلا ہے گورکپور مندر کے باہر رہ رہے گیارہ مسلمان پریباروں کو ہٹنے کے لیے کہا گیا ہے مجبوری بس کہا گیا ہے یا ان کو سہمتی پتر سے ہٹایا گیا ہے اب یہ سہمتی پتر کیا ہے سہمتی پتر بڑا ہی صاف ہے اس سہمتی پتر کے اندر اس میں نام لکھے ہوئے ہیں اس میں موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں اس میں سائن کرے ہوئے ہیں گیارہ پریباروں کے گیارہ مخیاںوں کے پر بات یہ ہے کہ اس میں سے دو پریباروں میں اسے دو لوگ مخر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ لوگ تو چلے جائیں گے ان کے پاس جمین ہے لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا ہوگا تو وہاں پہ جو ڈی این صاحب ہے پانڈیان جی ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی دواب میں کھالی نہیں کرا رہے ہیں یہ لوگ خود کھالی کرنا چاہتے ہیں اب جب آپ پوچھئے بھلا کوئی کیوں کھالی کرنا چاہے گا اپنا گھر کیوں چھوڑنا چاہے گا اپنا گھر لیکن ایسا بیان وہاں سے آ رہا ہے جو آ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں ڈی این صاحب جب وہاں پر ڈیلی کے اندر سے ایک انساری صاحب ہیں جو اس پر آواج اٹھاتے ہیں اور جب آواج اٹھاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ڈی این صاحب ان سے کہتے ہیں تم پہ اینے سے لگا دیں گے اگر تم نے اس معاملے میں بیچ میں کسی بھی پرکار کی ہم سے سوال جواب کیے اب وہ اس کو لے کر ٹویٹر پر اپنی پوسٹ بھی جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر اینے سے لگانے کی بات کریں ڈی این صرف یہ پوچھنے پر صرف یہ پوچھنے پر کہ بھائی آپ مسلمانوں کو وہاں سے کیوں ہٹا رہے ہیں اب اس بات پر بھی اگر اینے سے لگنے لگ جائے گا راجدرو لگنے لگ جائے گا تو بتائیے پھر دیش میں اصور اچھا کا بھاؤ کیسے مطلب کی گیارہ مسلمان پریباروں سے سمسیا ہے یا پھر یا پھر گیارہ مسلمانوں پہ کل کوئی حملہ ہو سکتا ہے وہاں کیا کہنا چاہ رہی ہے یوگی سرکار کیا گجرات کے جیسا کچھ کرنے والی ہے یوپی کے اندر کیا اسی طریقے سے چناف جیتا جائے گا کیونکہ اس وقت جو چھبی ہے یوگی جی کی وہ ہندو ہردہ سمرات کی ہے مطلب کٹر ہندو وادی نے تا موڈی سے بھی کٹر تو اس کٹر تاکہ پرچے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ لگاتار مزید چھوٹنا لگاتار موب لنچنگیں ہونا یوپی کے اندر پھر یہ گھٹنائے سامنے آنا یہ سب چناف سے پہلے کیوں یہ دے سوال کر رہا ہے یہ سب چناف سے پہلے کیوں ہرائے بھئیہ کچھ تو بتا دو یوگی جی ارے راجنیتی کچھ تو بتا دو یہ کیسی راجنیتی چل رہی ہے دیشک میں کی یوپی کے چناف آنے سے پہلے ہی بار بار اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا کی مسجد کے وشے میں کوئی کارک کہہ رہا ہو یا کسی مسلمان کو وہاں سے اٹھایا ہو یا ایک سبتہ میں تین موب لنچنگ کر دی گئی ہو تو سیدھا سیدھا کہیں نہ کئی سنکے جا رہا ہے کہ چناف آنے والے ہیں بس چناف آنے والے ہیں اس لیے یہ سب چل رہا ہے دا کوئی سے خبر اٹھائی ہم نے نو بھارت سے خبر اٹھائی ہم نے وہ پترکار انساری جی کے ٹویٹ اٹھائی اور ان سب کے آدھار پر آپ کو یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار مسلموں پر اتیا چارہ کوئی کہے کہ بھائی اس کو ہندو مسلم میں مت باٹو تو یہ باٹ ہم نہیں رہے ہیں یہ تو باٹ دیا آپ کے ان بھاشڑوں نے کہ بجرن بلی چاہیے یا علی چاہیے یہ آپ کے بھاشڑوں نے باٹا ہے کہ قبرستان چاہیے یا شمشان چاہیے یہ ہم نے نہیں باٹا صاحب ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو سچ کا آئینہ ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن آپ سمجھنے والے کہاں ہیں آپ نے تو فرمان جاری کر دیا یہ کہہ دیا کہ ہمیں پولس چوکی بنانی ہے وہاں پر جبکہ وہ کہہ رہا ہے ایک پولس چوکی گرکپور مندر کے اندر ہے تو دوسری پولس چوکی سو میٹر کی دوری پر ہے اب یہ بتائیے جب دو دو پولس چوکیاں ہیں تو پولس چوکی کی سرکچہ کے مددے نظر گیارہ مسلمان پریباروں کو ہٹانا کہاں تک جائز ہے اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کے خلاف آواج کون اٹھائے گا ان کی سنے گا کون ان کے بارے میں جانے گا کون کیونکہ اب تو ہمیں بولنے میں شرم آنے لگی ہے یار حد ہو رہی ہے اتیاچار کی شرم کرو مودی سرکار شرم کرو یوگی سرکار بہت ہو گیا مسلمانوں پہ اتیاچار کب تک کرو گے یہ سب آپ لوگ کب تک نفرت کے بیچ بو گے نفرت کے بیجوں میں دیش چلے گا تو بھائی اس دیش کے اندر گھر سب کے ہیں اگر آگ لگے گی تو گھر سب کے ہیں کون بچائے گا آپ تو آگ لگا کر چلے جاؤ گے سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے رہو گے کوئی پی ایم کی کرتی پر بیٹھا رہے گا لیکن دیش کو کون سمالے گا اس دیش میں لوگوں نے سماجوادی وطن کی کلپنا کی تھی اس وطن کی کلپنا نہیں کی تھی جو وطن آپ دکھا رہے ہو جو وطن آپ بتا رہے ہو وکاس کے نام پر گنگا ندی کے اندر شف تہر رہے ہیں گنگا ندی کے اندر شف تہر رہے ہیں یہ وکاس کی گنگا بہرہی ہے ارے آپ نے گنگا کو جب ہندو شب بھائی نہیں بنا دیا تو کیا چاہتے ہو یوگی جی یو پی کے اندر کیا کرنا چاہتے ہو یو پی کے الیکشن پر ہماری برابر نظر ہے اور ہم اس نظر کو بناے رکھیں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں کہیں ہٹیے گا نہیں کیونکہ ہماری نظر بلکل پینی بنی ہوئی ہے یو پی کے اندر باریکی سے کام کر رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ صرف ایک سمدائے کو ٹارگٹ کر کر چناب لڑا جاتا ہے کیسے ایک سمدائے کو لے کر یہ چناب جیتا جانے چانت لگ رہا ہے کیونکہ کس طریقے سے ابھی ابھی یو پی کے اندر بڑی قراری ہار ہوئی ہے یوگی سرکار کی جس کے چلتے مجھے لگتا ہے ہمیں لگتا ہے دیش کو لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی بھڑاستو یوگی سرکار نہیں نکال رہی ہے اگر ایسا سچ ہے تو یہ بھی غلط ہے کب تک دیش کے اندر بیس پرتیشت مسلمانوں سے ڈڑا کر اسی پرتیشت ہندوؤں کے ووٹ لیتے رہو گئے یہ ڈر کی راجنیتی سے اچھا ہے وکاس کی راجنیتی کرو انفرسٹرکچر کی راجنیتی کرو لیکن آپ وہ نہیں کرو گے کوئی بیڈ مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے کوئی اکسیجن مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے کوئی کچھ مانگے گا تو اینے سے لگا دو گے راجدرو ہو گیا آئے یا لولی پاپ ہو گئی یہ چاہے جس کو پکڑا دو گے اینے سے کے نام پہ اس ویکتین انساری پترکار نے ڈر کر اس کو اس کے بعد ہیومن نیشنل ہیومن ریسرچ کمیونیشن میں اینے چار سی میں جا کر ایک کمپلینٹ درج کی ہے مطلب جس کو ہم کہیں راشتی مانہ ودیکار آئیوگ میں کمپلینٹ ریجسٹر کرائی ہے ڈی ایم پانڈیان کے خلاف گور اکپل ڈی ایم پانڈیان اس سے اتر جا کر ہم یہ بھی بات کر لیں یو پی چناف کی تیاری اگر نفرت کی بسات پر رکھی جا رہی ہے تو اس کو نکار دیجئے اگر یہ نفرت کی بسات پر راجنیتی ہو رہی ہے تو اس سے نکار دیجئے نہیں تو آنے والی نسلیں خطرے میں پڑ جائیں گی فصلے تو جل چکی ہیں کسان آندولن میں یہ نسلیں نہ خطرے میں پڑ جائیں اور جو گیارہ مسلمان پریواروں کو ہٹا رہے ہو یہ بتا دو اس سے پہلے ان سے ڈر نہیں تھا کیا یہ چناف سے پہلے ہی ڈر جاگ گیا ہے کیا بس ہم یہ سوال کرتے رہیں گے میں دیپک پانڈے مگل آپ کے ساتھ بنا رہوں گا تب تک کے لیے مجھے جادت دی دی دی